آداب ناظرین آئیے نیٹیوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات ریاست تلنگانہ کے سینئر کانگریسی لیڈر محمد علی شبیر نے آج ٹی آر ایس میں شامل ہو جانے والے کانگریس کے بارہ غدار ایمیل ایس پر تفسرہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ انتہائی کمزور ثابت ہوئے لہذا چمک کی تاب نہ لاکر سائلاب میں بہ گئے لیکن کیا سی ایم کے سی آر جو انہیں شامل کر کے یہ سمجھ گئے ہیں کہ وہ اس طرح سے کانگریس پارٹی کو چت کر سکیں گے ابھی کانگریس پارٹی ماحول میں آ ہی جاتی لیکن ای وی ایم کے جادو کا چمتکار آ رہا گیا انہوں نے گورنر سے بھی شکایت کی ہے کہ وہ کیسے اتنے بڑے مورکے کا ساتھ دے رہے ہیں کانگریس پارٹی نے باغی ایم ایل ایس کو رکنیت سے معتل کر دینے کی سپیکر سے درخواست بھی دی تھی لیکن وہ سی ایم کے سی آر کے غلام کی طرح کام کر رہے ہیں یہ سارے مورکے کو انہوں نے ٹی آر ایس پارٹی کا کلو آپریشن خرار دیا ہے اور بتایا کہ ایک نائیک دن سچائی کھل کر رہے گی کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ ایسا کرنے والا ایک نائیک دن اس کا عذاب بھی اٹھایا ہے کل چلنگانہ سپیکر آلی جناب پوچھارم سنیوا سرڈی صاحب نے انکانشنوشنل دستور کے خلاف جاتے ہوئے انہوں نے پانگریس پارٹی ہاتھ کے نشان سے جیتے ہوئے بارہ ایم ایل ایس ان کا ایک اپلیکیشن لے کے کہ یہ بارہ ایم ایل ایس ہم پانگریس چھوڑ کر ڈی آر ایس میں شامل ہونا چاہے رہا ہم کو ڈی آر ایس ایم ایل ایس کے اسمبلی میں ٹھٹ کرو ان کا آرڈر لیے اور دو گھنٹے کے اندر ان کو ڈی آر ایس ایم ایل ایل ایس جیسا آپ ان کو ریکنگریس کر دیئے جبکہ کانگریس پارٹی تین مہینے سے مسلسل مارچ دو تاریخ کو دو ایم ایل ای کانگریس چھوڑ رہے ہیں ان پر کمپرین کریں پھر چار مارچ کو چھے مارچ کو سرے مارچ کے مہینے میں اپریل میں دو جون میں ایک تو ہم جون کا ایک چھوڑ کے اپریل تک گیارہ ایم ایل ایس کے یہ اپری سپیکر کو دو دفعہ میں ایک دفعہ بانچ ایک دفعہ چار ایک دفعہ دو ایم ایل او کا ڈسکوالیفیکیشن یہ لوگوں نے ان کو ناہل خرار دیا جائے ماری سپیکر ہماری نہیں سنی جبکہ کمسٹم سپیکر کا کام تھا کہ نوٹیس دینا کانگریس پارٹی نے تم کو سسپنٹ کرنے کے لیے تمہیں کو ڈسکوالیفے کریں یہ وہ جواستو اور ہم کو جواب دینا ہے کہ تم جو جواب سے ان کو ناہل خرار دو گھرے وہ جواب خابل خبول نہیں ہے یا فلانے ایکٹ سے تخابل نہیں کر رہا ہے یا آزاد تمہارا آپ اپلیکیشن میں ریجت کر رہا ہوں کچھ نہیں مولے یعنی ایسا ہو گیا کیسیار صاحب کے پاس جتنے بھی غزراء اور ایسا غلامہ جیسا کام کر رہے لیکن کلیکٹیو نہیں سپیکر کا عوضہ خابل اعترام عوضہ ہے کانسٹوشنل گوست ہے سپیکر اپنی ذمہ داری ہونا چاہیے تھا گورنر اپنی ذمہ داری سے ہو گئے سی ایم صاحب تو جہاں کھائے وہاں چھت مارنے کے ہے بس جو ٹی ایر ایس کے تلنگانے کے مخالی جماعتوں کے ساتھ پیدا میں ان کے ساتھ مل رہے ہیں اور تلنگانے کے لیے جو خربانی کیوں کو ختم کر رہے ہیں اور جو ہم پہ الزام ہے کہ ویسر کے زمانے میں ہم نے ٹی ایر ایس کو کے اسے پہ خبول لے کی جھوٹ ہے ہم نے ان کے سترہ ایم ایل ایس کے اسے پہ خبول کرے دو ہزار ساتھ میں بے الیکشنز ہوئے انہوں سترہ ایم ایل ایس سے دس ان کے ہار گئے ساتھی واپس آئے دس میں ہم چھے جیتے اور ٹی ڈی پی پانچ جیتے ایس میں لوگ الیکشن ہوئے انہوں نے ساتھ ٹی ایر ایس آئے چھے کانگریس پانچ ٹی ڈی پی جیتے ہیں تو کیسے انزام لگا رہے ہیں ہم پہ کہ تم پہلے لیا ہوسا ہم بھی کر دے رہے ہیں ویسر کو انزام لگا رہے ہیں آج ویسر کا بیٹے کو پیار لے رہے ہیں انجھے ویسر کے سکیموں پر بہت گالیاں دیئے اب وہ رہے ہیں کہ واہ ویسر کے سکیم بہت خابل مبارک بات ہے یہ دو روح ہے چندرابا کو گالی دیتے دوہزار رومن کے ساتھ الائز کر دے تو عوام دیکھ رہی ہے ہم عوام کے عدالت میں جائیں گے اور انصاف مانگیں گے جمہوریت کا دن دالے خطل ہو رہا ہے ہم جمہوریت کو بچائیے دستور کو بچائیے آئین کو بچائیے غازی کیڈنی سنٹر اینڈ ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آرل مین روڈ اپوزٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا حیدرباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں موسیقی